ناظرین اکرام سورہ انکبوت ایک مکڑی کے نام پر کیوں رکھی گئی اور آخر اس کی کیا وجہ ہے قرآن کریم کی سورہ انکبوت آیت نمبر اتالیس میں ارشاد باری طالع ہے اور جنہوں نے اللہ کے سبا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کیا ہی حچہ ہوتا اگر وہ علم رکھتے ناظرین اکرام مکڑی کی گھر سے کیا مراد ہے کہا گیا ہے ناظرین اکرام وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کے وجہے بتو کو معبود بنا رکھا ہے ان کے ساتھ امید وابستہ کی ہوئی ہے اور در حقیقت ان بتو کی آجز اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے اپنے رہنے کیلئے جالے سے گھر بنایا جو کہ انتہائی کمزور ہے اور یہ گھر نہ اسے گرمی سے دور کر سکتا ہے نہ ہی سردی سے دور کر سکتا ہے نہ ہی گرد و غبار اور بارش بغیرہ کسی چیز سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے ایسے ہی بت ہیں کہ اپنے پوجھنے والوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی دنیا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور دین بت پرست کا دین ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ بت پرست یہ جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکمہ ہے ناظرین اقرام جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تو وہاں فرماتا ہے کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں ناظرین اقرام تحقیق کے مطابق سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور مادہ مکڑی اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ وہی عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہوئے نہ صرف ماں کو مار دیتے ہیں بلکہ اسے گھر سے باہر پھیک دیتے ہیں یہاں مجھے سور رحمان کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اے جنہوں انس اپنے رب کی کون کونسی نعمت جھٹلا ہوئے دوستو یہ سورت ایک مکڑی کے نام پر کیوں رکھی گئی عربی میں مکڑی کو انکبوت کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر اتالیس میں اللہ عذاب ازل نے شرک کرنے والوں پر انکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام انکبوت رکھا گیا حضرت علی مرتضاء کررم اللہ وزہل کریم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے دور کرو کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا ناداری کا باعث ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا رشتداروں اور گردوں نبا کے سب لوگوں کا بڑا خیر لگے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ